سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کریم کے آداب قرآن پاک اللہ کا وہ بابرکت کلام ہے جس میں اللہ ہمیں خطاب فرماتا ہے قرآن پاک کے کچھ آداب ہیں ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے ان آداب میں سب سے اہم عدب یہ ہے کہ ہم قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے لا يمسحو اللہ المتخرون نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر پاک لوگ یعنی اس کو جب بھی ہاتھ لگانا ہو باوضو ہو کر ہاتھ لگایا جائے گا تعوث اور تسمیہ یعنی قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا ابھی تلاوت کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی ہے اگر تلاوتی قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی کام یاد آگیا ہو تو ہم جب وہ کرنے چاہیں گے تو دوبارہ آ کر قرآن کو پڑھیں گے تو پھر ہم بسم اللہ سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں تلاوت کی دوران سورت آئے تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے تلاوت کی دوران اگر کسی کی وجہ سے بات کرنے پڑے تو دوبارہ تلاوت کرتے وقت صرف عوذ باللہ ہی پڑھیں گے تلاوت کی دوران سورہ توبہ آ جائے تو تعوث اور تسمیہ کے بغیر تلاوت جاری کی جائے گی تلاوت کے حتم کرنے پر صدق اللہ العظیم کہا جائے گا اللہ حافظ ملیں گے نیکس وڈیو میں